میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فیک کاغذات لگا کے یہ کیس فائل کیا ہے جو کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بتایا ہے کہ یہ جھوٹے کاغذات جھوٹی کمپنیز جن کا نہ پارٹی سے پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق ہے ان کمپنیز کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے جو انڈیپنڈنٹ کمپنیز ہیں امریکہ میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک بڑی ڈینجرس چیز فروخ حبیب صاحب کو یہ کس نے ایڈوائز کیا ہے کہ یہ یو ایس لا کے تحت بھی بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ کیس امریکہ میں بھی فائل ہو سکتا ہے ان کے خلاف کہ انہوں نے ایک یو ایس کمپنی کو امپلیکیٹ کیا ہے ایک فورن فنڈنگ کیس میں پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیک ڈاکیمنٹس لگانا فیک کیسز فائل کرنا اور لوگوں کا روجان ایک غلط طریقے سے اور ایک غلط امپریشن دے کے فورن فنڈنگ کیس کریٹ کرنا یہ صرف ایک پولیٹیکلی ایک غلط چیز نہیں ہے بلکہ پروفیشنلی بھی ایک غلط چیز ہے تو انشاءاللہ جب بھی یہ ہیرنگ ہوگی تو ہم ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ الیکشن کمیشن کو پروائیڈ کریں گے اور یہ پروف کریں گے کہ یہ سارے ڈاکیمنٹس جو فرو خبیب صاحب نے لگائے ہیں یہ فیک ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی سے اور ہم پروف کریں گے تاکہ یہ کیس ڈسمس ہو اور اس کے بعد ہم جو آگے کا لاعمل ہے اس کیس کے بعد وہ ہم پروسیڈ کریں گے فرو خبیب صاحب کے خلاف کیونکہ انہوں نے یہ فیک کیس فلائل کی دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور اپلیکیشن فائل کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی ساری پارٹیوں کو کی سکروٹنی کی جائے اور ان کے اکاؤنٹس دیکھے جائیں اب یہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پی ٹی آئی کو کس نے ایڈوائز کیا ہے کہ یہ کیس فائل کیا جائے الیکشن کمیشن میں کیونکہ ہر سال ہر پارٹی آڈیٹڈ بیلنس شیٹس جمع کراتی ہے الیکشن کمیشن اور اس کی سکروٹنی کرتا ہے الیکشن کمیشن اور پارٹیز کو نوٹسز دیتا ہے اور ان سے کوئریز کرتا ہے اور پارٹیاں اس کا جواب دیتی ہیں اور آفٹر دی نیو الیکشن کمیشن لاؤز فائنینشل لاؤز ایک کمپلائنس کا کمپلائنس کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں ساری پارٹیز اس کی کمپلائنس کر رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور فریولیس اپلیکیشن ہے جسٹو ڈائیورٹ اٹینشن آف پی ٹی آئیز اون فارن فنڈنگ انویسٹیگیشن اور میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا کیونکہ جو لوگ بھی یہ فائل کر رہے ہیں ان سے ان کو کوئی بینفٹ نہیں ملے گا ایونچولی وہ پی ٹی آئی کا نقصان کریں گے اور میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے لیڈران کو بھی کہ ایسی اپلیکیشنیں جو سسٹینبل نہیں ہیں جو فیک ڈاکیمنٹس پہ بیسٹ ہیں جو ایکوزیشن پہ بیسٹ ہیں وہ الیکشن کمیشن میں نہ جمع کرائیں کیونکہ اس پہ پی ٹی آئی کی بدنامی ہوگی اور ایونچولی ڈیسیشنز پی ٹی آئی کے خلاف آئیں گے تینکیو جی کوئی انی قویسٹنز تینکیو جی